نوستکار سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں امید گرگ شکلہ مافیا مختار انساری آتنگ کا دوسرا نام تھا آج اسے سپردخاک کر دیا گیا آج مختار انساری کا پریوار غم میں ڈوبا ہے لیکن ایسے کئی پریوار ہیں جو مختار انساری کے ستائے ہوئے ہیں انہی میں سے ایک ماملہ ہے نن کشور رونگٹا کا جو بنارست کے مشہور کوئلہ ویعاپاری تھے ان کے اپہرن کے بعد نرمم طریقے سے ہتیا کر دی گئے تھے مافیا مختار انساری مٹری میں مل چکا ہے لیکن جب تک پوروانچل میں اس کی سلطنت چلی لوگ اس کے نام سے بھائے کھاتے تھے اپنے باہوبال کے دم پر وہ اپرات کی نئی نئی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا اور جرم کے دنیا میں اپنی بادشاہت کو قائم کیے جا رہا تھا مختار انساری کے گرگے سڑکوں پر خون خرابہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے وارانسی اور چندولی میں مختار انساری کے اپرات کی کہانی آج بھی لوگوں کے ذہن میں تازہ ہے مختار کے گناہ کی کتاب کافی بڑی جو ایک بار شروع ہوئی تو اس کے بعد اس کتاب میں جرم کے کئی بننے جڑتے چلیں انہی میں سے ایک ماملہ ہے نند کشور رونگٹا کا بنارس کے رہنے والے نند کشور رونگٹا ہتیاکان نے اس وقت پورے دیش کو چھک جھوڑ دیا تھا آج سے چھپیس سال پہلے یعنی سال 1997 کی بات ہے جب وشہ ہندو پرشت کے سکھنی کارکرتا اور مشہور کوئلہ کاروباری نند کشور رونگٹا کو اگوا کیا گیا بعد میں بیرہمی سے ان کی حتیہ کر دی گئے نند کشور رونگٹا کے شو کو کئی ٹکڑوں میں کارٹ کر پریاغ راج میں گنگا میں وہاں دیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ اپنی گاڑی سے خود مکتار انساری موقع پر پہنچا اور نند کشور رونگٹا کو اپنی گاڑی میں جبرن بٹھا کر لے گیا اس وارداد کے بعد ان کے بڑے بھائی مہاویر پرساد رونگٹا نے بنارس کی بھیلو پرثانے میں مافیا ڈاؤن مکتار انساری سمیت آدھا درجن سیدھک لوگوں کے خلاب نامزد تحریر دی تھی چندولی اور بنارس کے بڑے کوئلہ ویوسائی نند کی سور رونگٹا کا ہے جب آروپ لگا تھا کہ مکتار انساری اور ان کے گرگوں نے انیس سو ستانوے میں نہ صرف ان کا اپرہن کیا بلکہ بعد نے ان کی حتیابی کر دی گئی ہے آج ہم انہی کے کول ڈیپو میں ہیں اور یہ تصویریں آپ کو انہی کے کول ڈیپو کی دکھا رہے ہیں یہی سے وہ کوئلے کا ویوسائی کرتے تھے اور انیس سو ستانوے میں مکتار انساری پر یہ آروپ لگا تھا کہ وہ اپنی ستیم گاڑی سرات سے آتے ہیں اور ان کا اپرہن کر کے لے جاتے ہیں قریب بیس دن تک پریوار سے رینچم کی بات کی گئی تھی پانچ کروڑ روپے کا رینچنگ مانگا گیا تھا اپرہن بعد میں پھر ان کی حتیابی کر دی جاتی ہے اور ہنڈیا کے پل سے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہنڈیا علاقے میں پل سے ان کی حتیابی کر ان کو پھیک دیا جاتا ہے اس پورے معاملے میں پہلے تو پولیس میں مقدمہ درج ہوا تھا اور بعد میں جب ویپاریوں نے بڑا بیروت کیا تو سی بی آئی کو پورا معاملہ سوپا گیا سی بی آئی نے اس پورے معاملے کی جانچ کی تو فاسٹ ٹریک کورٹ میں یہ مقدمہ چلا اور سی بی آئی کی فاسٹ ٹریک کورٹ سے اس مقدمے میں سبھی نو لوگ بری ہو جاتے ہیں پولیس کی جانچ میں پتا چلا کہ رونگٹا کو بھدوہی میں بندھک بنا کر رکھا گیا بعد میں ان کے ہتیا کر شو کو ایلہ آباد کی جھوسی میں فیک دیا گیا تھا سی بی آئی نے یہ بھی مانا کہ وارداد کو خود مختار نے انجام دیا اور اس میں اس کے ساتھ ہی گرمیت سنگھ جسویندر سنگھ پروندر سنگھ اتاور رحمان شہاب الدین موسی بھائی لال جی آدو اور جی تندر دیواری نے اس کا ساتھ دیا تھا ان میں سے گرمیت جسویندر اور پروندر کو سی بی آئی نے اٹھارہ مارچ انیس سو ست تانوے کو گرفتار کر جیل بھیج دیا تھا ابھی بھی یہ ماملہ سی بی آئی کی عدالت میں چل رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہی مختار انساری کی موت ہو گئی ایک جو ترم ہوتا ہے ویر پوجا جو ویر پوجا اس تندر میں ہوتا ہے کہ جو اچھے کام کرتے ہیں وہ ویر ہوتے ہیں لیکن آج جو موڈیفائیڈ ڈیفنیشن ہے اس کی جو بہت برا کام کرتا ہے اس کی بھی پوجا ہو رہی تو اسی میں یہ آگے بڑھتے چلے گئے آگے بڑھتے چلے گئے بہت آگے بڑھیں اور نشت روب سے جو یہ 25 سال کا لگبھد یا 20 سال کا جو پیریڈ بیتا ہے یہ ہر ایک اپرادھی کو یاد رکھنا چاہیے کہ 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 اسی طریقے کا آنت ہوتا ہے مختار انساری زرائم کے دنیا میں اپنا نام بڑھا کر چکا تھا نند کشور رونگٹا تیاکان میں نیتکتا کی بھی بلی چڑھا دی تھی اس کو یہ سننا چاہیے جو انتیم جو بیٹے کے ساتھ جو ان کا ورطالاپ ہے اس کو ضرور سننا چاہیے کہ اپرادھی کا انت کیا ہوتا ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے اور نشت روب سے اپرادھیوں کا جو ایک چریتر ہے وہ ایک آنکت ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی آواز کھڑا ہونے کے لیے جدو زہد کرنا اور پھر اس کے بعد میں یہ کہنا کہ روح یہی رہ جاتی ہے باڈی چلا جاتا ہے جرا اس اس سٹیٹمنٹ کو اس ورطالاپ کو سنیے تو اپرادھیوں کی کیا اسططی ہوتی ہے کل جس کے نام سے لوگ تھراتے تھے آج وہ کھڑا ہونے کے لیے پتہ نہیں کوشش کیا لیکن کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا آج باہولی مختار انساری اس دنیا میں نہیں لیکن اس کے گناہوں کی داستہ ہر کسی کی زبان پر ہے نیوز 18 کے لیے نیتن گو سوامی کرے گا